اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں جی ٹک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایگ اور پٹاٹو کے کٹلس بہت ایزی اور کوئک بننے والے آلو کو بوائل کر لیا بوائل کرنے کے بعد ہم اسے میش کر لیں گے یہ دیکھیں جی میش ہو جکے اگدم سے بلکل باریک سے اسے مطبع اچھی طرح سمائش کر لینا کوئی بھی موٹا بیس لاندر آج ہے پٹاٹو کا اور اب ہم اس میں زیرہ اور سکدنیا کا پاودر ڈالیں گے تقریباً کھانے کے دو چمچ اور ایک چمچ کالی مرش ڈالیں گے پیسی ہوئی اور نمک ہس بے ضرورت میں نے تقریباً آدھا چاہتا ہے اس میں ایک کلو سے زیادہ میرے پٹاٹو تھے اور دس میں نے ایگ انہیں بوائل کر لیا اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آلو کا ہمارا مکسر بلکل ریڈی ہے اور یہ میں نے ایگ بھی بوائل کر لی ہے یہ بہت ہی آسان اور ایزی ریسپی ہے بچوں کو بھی بہت پسند آتی ہے میرے بچے تو بہت شوق سے سکھاتے ہیں رمضان میں بھی بنایا جاتی ہے یہ رمضان میں افطاری میں بھی بہت اچھی رہتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹلس بنانی ہے اور میں آپ کو یہ ایک بنا کے بھی دکھا رہی ہوں ہم نے جو پٹاٹو کا مکسر ہے نا اسے لے کے درمیان میں ہم نے ایگ لگا کے تو اوپر بھی ہم نے پٹاٹو کا مکسر لگا دینا اور ہمارے یہ کٹلس بلکل ریڈی ہیں یہ دو طرح بھی بنتے ہیں ایگ کے سلائسز کر کے وہ بھی لگا دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا کے دکھاؤں گے جس طرح آپ کو ایزی اور صحیح لگیا ویسے جو شیف آپ کو اچھی لگے یہ بیس بھی شیف آ جاتی ہے ایک کی جو ہوتی ہے اور وہ ایسے راؤنڈ میں آ جاتی ہے گول شیف میں آ جاتی ہے وہ آپ کو جیسے اچھا لگیا ویسے بنا لیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ ایک کو کٹنگ کر لیا اور میں آپ کو دوسری شیف بھی بتا رہی ہوں سیم ویسے ہی ہم نے ایک ٹوما پٹاٹو کا ہم نے مکسر لیا ہے اور اس میں اگ لگا کے اوپر پھر پٹاٹو لگا کے دوسری راؤنڈ میں اس کی شیف آ جائے گی دو شیپ ہے اس کی آپ کو جیسے اچھا لگا ویسے اچھا ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزیک ہے اور ایزی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ایگو اور آلو بوائل کی ہے اور ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے جی اور اب ہم اسے فرائی کریں گے یہ میں نے بریڈ کرمز لے لیا اور ایگ لے لیا ایگ ایک میں لے لیا اور یہ ساتھ بریڈ کرمز ہے اور یہ کٹلرز کو ہم ایگ لگا کے بریڈ کرمز لگا لیں گے اور آئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ بلکل نارمل آنچ میں ہم فرائی کریں گے اس میں جو پینک شیف پینک سا جو براؤنرس سی لائٹ براؤنرس آئے گا تو ہم اسے نکالیں گے باہر یہ دیکھیں جی اور یہ ہمارے دوسرے راؤنڈ میں ہیں کٹلرز یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہیں وہ بھی دکھا دی ہیں آپ کو جو اچھے لگے ہیں وہ ایسے ٹرائی کر لی جائے گا اور آپ سب کو میری ریسپی کیسی لگی ضرور مجھے کمنٹس کریے گا لائک اور شیئر بھی کر دی لی گا بہت بہت شکریہ میری ریسپی دیکھنے کے لیے اور یہ میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھا رہی ہوں جی یہ راؤنڈ والا ہمارا کٹلرزٹ ہے اور یہ جو بیس بھی شیئر میں ہے فول ایک بھلا اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ضرور بتائیے گا آپ سب کی ہوسٹ میشل وی لاؤس بہت بہت شکریہ تھانکس فور واشنگ